دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں ایک چار ہزار سال پہلے جب ابراہیم بوڑا باپ چھانوے سال کے عمر اور چھ سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ شری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب ویشی بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اور باپ ڈانوے چھرانوے سال کا بوڑا ہو گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں چھری اٹھائی فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بچے کو تیار کرایا آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے انگلی پکڑ کے اچھلتا وہ جا رہا ہے میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو اللہ کے لئے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو ہر شے سے ہٹنا سیکھو جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہارنا پڑے ہار جاؤ مٹنا پڑے مٹ جاؤ لٹنا پڑے لٹ جاؤ دھکے کھانے پڑے کھالو 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 کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیہ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میرا نبی مسجد نموی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آکر یوں کپڑا اٹھاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا دو جہان کا سردار مقام محمود کا مالک عرش فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے محمد جس کا نام احمد جس کا نام طاہا جس کا نام یاسین جس کا نام پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے میرے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے میرے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہاں ہاں ابراہیم نے شری نکالی بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے بیٹا کہتا اببا جلدی کر دیر کیوں کرتا ہے ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو ایسی اولاد بناؤ ایسے باپ بنو اللہ کے عمر پر یوں قربان ہونا سیکھو اور اب چھو معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں زبا کروں گا تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا اللہ آپ سے بہتر ہے مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا تو اپنا گریبان کھولا اور کرتہ اتارا کہاں ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتہ سنبھال لو یہ میری ماں کو دے دینا یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا مجھے ادھر مکہ نہ لے جانا کہ میری میت کو دے کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا مجھے ادھر دبا دینا ابا میرے ہاتھ باندھ دے میرے پاؤں باندھ دے اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے تم پیسے پہ لڑے تم منصہ پہ لڑے تم عہدوں پہ لڑے تم ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہوئے کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے کیا جنت جنت کو آگ لگ گئی ہے کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے کیا تارک جمیل کیلئے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں چھانوے سال کا بڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا اببہ مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کان پہ جائے اور حکم ٹوٹ جائے مجھے الٹا لٹا دے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ الٹا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا شوری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں چھوری گوڑا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھا ہائے کائنات ہل گئی ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں حل چلمش گئی فرشتوں کو کیا خبر کیا گئے کیا ہونے والا ہے کہنے لے گے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہونا تجھ پر ہر شئے فدا ہے ہر شئے قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے چھوڑی چلائی جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے دوسری دفعہ دوسری دفعہ چار ہزار سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں زید بن حارسہ اٹھاتے ہیں باغ میں پناہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہوش آتا ہے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلا کرنے کو جی جا رہا ہے میرے رب آج میں تجھ سے گلا کرتا ہوں تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا اللہ کی غیرت اللہ کی غضب حرکت میں آیا اب فرشتہ اترا ہاں 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 یہاں تو میں کیا کہوں میں کیا کہوں دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیمہ کیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے